اس کے بعد جب ان کو جنت سے نکالا گیا تو وہ جنت کی یادیں انہیں تڑپانے لگیں یعنی اس میں یہ بات بتایا جاری ہے کہ جو اللہ کا صوفیاء اکرام کہتے ہیں اس واقعے کے طریقے باقیہ جو جنہاں میرے بائی کچھ لوگوں نے اس واقعے کو علاقہ دارت بیان کیا یعنی ہم بڑے زلت و خار ہو کر تیرے درد سے دور ہوئے کوئی شورہ بھی اپنے اپنے شہروں میں اس انداز کے جملے کہنے لے ہم عزت والے تھے تیرے پاس زلت کے ساتھ تیری بارگاہ سے دور ہو اللہ کو اکبر کا ملا یہ ایک بات یاد رکھئے نبیوں سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی انبیاء کی جماعت سے کبھی غلطی نہیں ہوتی حکمتاً اللہ تبارک و تعالی حکمتِ عملی یعنی حکمتِ خداوندی کے دہر اللہ نے جنت سے نکالا ہے ورنہ کوئی اور بجے نہیں تھی کہ وہ جنت سے نکلی تو ایک حکمتِ خداوندی تھی تو جب وہ دنیا میں آئے جنت کی دوری حضرتِ حبارِ سلام کی دوری اور جنت کی یادیں انہیں تڑپان لے گی وہ رونے لے گی آہو بکا کرنے لے گی اور جنت کی یاد انہیں ستانے لے گی اللہ کی قربتوں میں رہ کر وہ جو عبادتیں کیا کرتے جنت میں وہ ان کو یاد آنے لے گی تین سو سال تک وہ اس زمین پر روتے رہے مولنخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام جس جگہ پر کھڑے ہو کر آہو بکا کرتے روتے مولا کی یاد میں تڑپتے تو وہ جگہ ان کے آنکھوں کی آسموں کی وجہ سے ایسی کچھی ہو جاتی ایسی کچھی ہو جاتی کہ اُت جگہ پر ہریالی نکل کر آ جائے گا اتنا آہو بکا کرتے تھے اتنا روتے تھے حضرت عزب علیہ السلام اور اتنا روتے تھے اپنی نافرمانی میں ان سے جو سردد ہوئی کہ میں مولا کا نافرمانی وہ اپنے آپ کو سوچتے تھے وہ اپنے آپ کو ایسے سوچتے تھے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرا ربنا ظلمنا مولا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا پس روتے جاتے تھے دعائیں کرتے مولا مجھے معاف کر دے مولا مجھے معاف کر دے مورخین یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ اتنا روتے تھے کہ ان کے آسو بہتے بہتے ان کے کیا کہتے ہیں رخصار پر ان کے چہرے پر آسو بہتے بہتے آسو کے نالے پڑ گئے تھے اتنا آدم علیہ السلام روتے تھے اتنی آہو بکا کرتے تھے پھر وقت ایک ایسا بھی آیا کہ توبہ کی منزلیں قریب آنے لگیں توبہ کی دروازیں کھول دیئے گئے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا کہ چند کلمات ان کو اللہ نے سکا دیئے فَتَلَقَّ آدَم اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں چند کلمات کو دا دیئے دیکھئے اگر اللہ آدم علیہ السلام پر غزم ہوتا غصیر ہوتا تو کیا ایسا ہوا کبھی آپ کبھی آپ کے دوست سے ناراض ہو اور ناراض ہونے کے بعد آپ اس کو یہ بولیں دیکھ بھائی بھائی بھو تُس سے ناراض ہو گیا اگر تُو یہ چاہتا کہ میں تُس سے راضی ہو جاؤں تو تُو میرے ساتھ ایسا ایسا کر میں تُس سے راضی ہو جاؤں گا کیا ہم ایسا بولتے بھائی بھائی تیر سے غصہ ہو گیا خلاص خلیب اللہ تُو کدھر کی میں کدھر کی بول دیتے اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے ناراض ہوتا غضب غصے میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود وہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں سکھاتا آگے اللہ کیا فرما رہا ہے فَتَلَقَّ آدمِ رَبِّ کلمات چند کلمات اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا یعنی یہ بتایا گیا کہ میرے محبوب بندے آدم ہم تم کو جدا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں یہ ہمارے کلمات سے ہم کو یہ ہم تم کو کلمات سکھا رہے ہیں ہم تم کو کچھ ایسی وظیفے بتا رہے ہیں یہ وظیفہ پڑھ لینا اور آہو بکا کرنا رونا اور ہم کو رونا اچھا کوئی بندہ رو کر ہماری اگر ہم سے دعائیں کرتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے اگر تم رو کر دعا کرو گے تو ہم تمہاری توبہ کو خبول کر لیں تو انسان جب زمین پر آیا تو سوچنے کی بات ہے میرے بھائی انسان کے ساتھ سب سے پہلا جو رشتہ لگا حضرت انسان سے کائنا کے انسانیت میں سب سے پہلے انسان سے جو رشتہ لگا وہ رونے دھونے کا لگا جنت میں کوئی رونے کی جگہ نہیں تھی جنت میں انسان روتا بھی کیوں جنت میں کھاتا پیتا پھولتا مزے میں رہتا لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میں میرے بندے کو رونے دھونے کی دنیا پر لائیں رونے والے اللہ کو کتنے پسند آتے ہیں آہو بکا کرنے والے اللہ کو کتنے پسند آتے ہیں اتنے محبوب ہوتے ہیں مزے میں ہیں اس کو رونا کیا چیز ہے تڑپنا کسے کہتے ہیں بلکنا کسے کہتے ہیں آجیزی کسے کہتے ہیں ان کے ساری کسے کہتے ہیں یہ اسے معلوم نہیں ہے یہ اس کو کیسے معلوم ہوگا یہ جب دنیا میں جائے گا وہاں کی مسئیبتیں دیکھئے گا اس سے کوئی کام ایسا ہو جائے گا تب یہ روئے گا یعنی اے آدم جب تو رو کر اس سے دعائے کرے گا تو میں تیری دعا کو قبول کروں گا اور یہ بھی یاد رکھ لے کہ یہ جو فرشتے تجھے نظر آ رہے ہیں یہ اپنی پوری زندگی عبادت کر کر بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو تیری اور تیری اولاد رو کر توبہ کر کر وہ مقام حاصل کرتے ہیں آہو بکا یہ رونا دھونا انسان کا سب سے پہلا رشتہ تھا لیکن ہوا کیا ہم رونے دھونے کی باتیں ہی چھوڑ گئے رونے دھونے سے رشتہ ہمارا کٹ ہو گیا ختم ہو گیا ہم اللہ کو رو کر منانا ہی چھوڑ دئیے میرے بھائی اسی لئے اللہ کے رحمتیں بھی ہم پر نہیں آنا بند ہو گئی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر جب بھیجے گئے جب وہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ میری توبہ قبول ہو جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو آخا علیہ السلام کا وہ منظر یاد آ گیا کہ ایک دم حضرت آدم علیہ السلام ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لے گے پرورتی گارِ عالم مجھے میں تیری بارگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں میری دعا کو قبول پڑھا میں نے کہا آدم تم کو محمد کیسے معلوم ہے تم کو محمد کیسے معلوم ہے تو حضرت آدم علیہ السلام ارد کیے کہ پرورتی گارِ عالم جب تو مجھے جنت میں پیدا کر کر بھیجا تھا جیسے میں جنت میں قدم رکھا تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر خوروں کی پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پایا تو میں سمجھ گیا کہ محمد الرسول اللہ تیرے پاس بڑے مقدس ہستی ہے اس لئے ان کا وسیلہ دنکر دعائیں کرنا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ان کی وسیلہ آقا علیہ السلام کی وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ مغول پرمائی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کائنات انسانیت میں سب سے زیادہ اگر کوئی روئے آہو بکا کرے تو وہ پانچ لوگ تھے ایک حضرت آدم علیہ السلام تھے جو توبہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوئے توبہ کے خاتر ہوئے اس کی رضا کے خاتر ہوئے ایک حضرت یاقوب علیہ السلام تھے جو ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئے تھے ان کی رات میں وہ بھوت روئے ایک حضرت یحیعہ علیہ السلام تھے جو خوفِ الٰہی میں اتنا روتے اتنا روتے کہ جب ان کی ماں چونے میں چھوڑی چھوڑی لگڑیاں جلاتی تو وہ دیکھ کر روتے ماں پوچھتی بیٹے لگڑیاں دالتی ہو تو کیوں روتے ہو کہتے ہیں میچان تم بڑی لگڑیاں جلانے سے پہلے چھوڑی لگڑیاں دالتی ہو مجھے ایک خیال آتا ہے کہ اللہ جہانم کے آگ جب جلاتا ہوگا تو پہلے چھوڑے چھوڑے بچوں کو جلاتا ہوگا بعد میں بڑے بڑے لوگ کو جلاتا ہوگا اس لیے میں روتا ہوں یحیی علیہ السلام بہت روتے تھے اور چوتے جو ہے جو روتے تھے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری قصال کے بعد آپ بہت روئیں اس کے بعد پانچ میں جو نمبر پہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ میدان کربلا کا جو واقعہ ان کے آنکھوں کے سامنے ہوا ان کے خاندار مبارک کا خون جو کربلا کی زمین پر بہا اس کے بعد وہ اپنی پوری زندگی روتے رہے بتانا یہ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے رونے سے کئی لوگوں کو بلایت نصیب ہو گئی آپ کو معلوم رونے سے کئی لوگ جو لوگ شراب کے اڈے چلاتے تھے لیکن ایک مرتبہ کا وقت ایسا آیا کہ توبہ کی دروازے کھل گئے آنکھوں سے آنکھوں سے نکل گئے اللہ نے بلایت کا درجہ عطا فرماتا تو توبہ کرنا اور رونا یہ اللہ کو بہت محبوب پسند ہے اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی جس تاریخ کو قبول ہوئی وہ دس محرم تھا جمعہ کا دن تھا دس محرم کی تاریخ تھی جمعہ کا دن تھا تو اکثر انبیاء اکرام کو جو نعمتیں ملی وہ دس محرم کی تاریخ تھی جمعہ کا دن تھا تو پتا یہ چلا دس تاریخ کو ان کو راہتیں ملی تو گیارہ تاریخ کو یہ لوگ کیا کریں گیارہ تاریخ کو کیا کریں گھر سے سنیے دس تاریخ کو نعمت ملی گیارہ کو چائن کی نعمت ملی تو اللہ کو گیارہ پسند ہے اسی لئے اللہ نے سنیوں کی قسمت میں رکھا ہوگی گیاروی کرتے ہیں یہ ہماری قسمت میں ہے کہ ہم گیاروی شریف کرتے ہیں یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنی نعمت ملی تو آدم علیہ السلام اس زبین پر آئے ان کی کھیٹی کو اطاعت کا پانی دالا گیا خوف الہی کے جب سمرات نکلے چھاڑ لگے پھل لگے تو پھر اس سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اللہ تمہارا کو دانا جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو دور کرنا نا میرے بھائی قسم سے دور نہیں کرنا دیکھئے دانا جو ہوتا نا مالک کے جب گھر میں ہوتا تو سیو رہتا لیکن جب دانا کوئی بھی چھاڑ کا دانا جب اپنے مالک کے گھر سے نکل جاتا ہے تو بڑی مشکلوں میں آ جاتا ہے یعنی زمین میں بویا بھی جاتا کیڑے مکھوڑے اسے کھانا بھی شروع کر دیتے دھوپ کی تپش بھی اس کے پر پڑتی بارش کا کیچر بھی اس کے پر ہو جاتا پھر زمین خدیری بھی جاتی پھر اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں پھر اس کے پر ناغرہ بھی جاتا پھر اس سے جھاڑ نکلتا پھر اس کے پھل بنتا پھر وہی بینچ بن سر پھر پوری شان اور شوقت کے ساتھ اپنے مالک کے گھر کو واپس آ جاتا ہے تو انسان بھی ایسے ہی ہے اپنے مولا کی بارگاہ سے نکلا دنیا میں مصیبتوں میں آیا مشکلات میں مسائب میں رہا پھر اس کے بعد جب یہ پورے مسائب کو مشکلات کو ڈھوتے ہوئے بھی مولا کا اطاعت گزار بندہ اگر بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا سے ہمیں اٹھائے گا جب ہم شان سے دنیا میں جائیں گے تو ہمارا مقام بندہ کی بارگاہ میں بلند ہوگا اور جن لوگوں کا مقام بلند ہوا تو انڈا نے ان کا مقام ایسا بلند کیا وہ زمین پر تھے تو بھی مقام بلند تھا آج وہ زمین کے اندر ہیں تو بھی انڈا نے ان کا مقام بلند کرنی اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توبہ کی اور رونے دونے کی توفیق نیت پر باردودہ والحمدلہ